موسیقی اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزمے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی حاصل رحمتیں برکتیں ہم پر ناظر فرمائیں آمین اور جو بیماری وبا آج کل دنیا میں آئی ہوئی ہے جل سے جل ختم ہو جائے تاکہ سب کچھ پہلے سے جیسے اپنی روٹین سے کام سٹارٹ ہو جائے آمین اور آج کاملوگ میں سٹارٹ ہو رہا ہے بارہ بجے بارہ بجے اس لیے کہ میں ہماری روٹین آج کل کچھ ایسے ہی چاہ رہی ہے کبھی بارہ بجے کبھی ایک بجے میرے اس میں کتھ بیسے چھوٹی نہیں ہے وہ ٹائم سے چلے جاتے ہیں آفیس ان کا کال سینٹر پہ ہے ورک اور وہ چلے جاتے ہیں لیکن میرے بیٹی کے لیے لیٹ اٹھتی ہوں اگر میں جلدی اٹھ جاؤ تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھ جاتی ہیں علاقہ وہ رات کو لیٹس ہوتی ہے تو پھر بیسے جب اٹھتی ہیں تب بھی میں بھی اٹھ جاتی ہوں اب بھی اس کو فریش کیا انہلاک کے فیڈے پر دیکھ کے اور اس کو ٹی وی پر میں نے پوئنس لگا کے دے دی تھی وہ اپنے دادوں پاس بیٹھ کے پوئنس دیکھ رہی ہیں کیونکہ بچے پوئنس کے بہت شکین ہوتے ہیں تو اب میں اس کو لگا دیتی ہوں ٹک کے بیٹھ رہتی ہے ورنہ وہ تباہی مچاتی رہتی ہے ابھی کوئی چیز پھینگ لے ابھی کوئی چیز پھینگ لے بس اس کو بیٹھا کر بھی میں آئیتی کمرے میں کمرے میں کبھی ہلیا صحیح کرنے والا تھا پھینگ لے سارے ٹوائزوں نے نیچے پھینک ہوتے ہیں پھر آت کو میں سارے پہ کر دیتی ہوں اور پھر صبح ہی اٹھاتی ہوں اور بیٹھ سہی کرنے کے بعد میں سارے ٹوائز اٹھا کے کر رہی ہوں وائیکیوم اور وائیکیوم کنم بہت ہوڑی ہے ویسے بھی آمیلٹی میں بھی کیا جاتا ہے لیکن آج کل صفائی کا کچھ زیادہ ہی حیال رکھنا پڑتا ہے ویسے بھی بیٹھ میں اس ایج میں ہے کہ اس نے ہر چیز مجھے اٹھا کے مومے ہی ڈالنی ہوتی ہے تو پھر مجھے زیادہ حیال رکھنا پڑتا ہے اور اب میں بس وہ ہی کاری ہوا ہے کیوں میں اپنے کمرے میں حال میں اور اس کی دادوالے روم میں کرتی ہوا ہے کیوں بچوں سے ہی تو گھر میں رونک ہوتی ہے اور ماشرل میرے بھی ایک بیٹی ہے اور وہ اتنی رونک لگائے رکھتے ہیں کہ سب کا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے وہ سو جائے تیسے ہموشی سے ہو جاتی ہے لیکن جب وہ اٹھتی ہے تو سارے اسی سے کھیلتے ہیں بڑھوں نے آپس میں کتنی بھی باتیں کر لینے ہوتی ہیں کام کتنا بھی کر لینے ہوتا ہے لیکن نہیں جو رونک بچے رکھاتے ہیں جو جہاں بچوں کے طرف ہوتا ہے وہ دوسروں کے طرف نہیں ہو سکتا اور یہاں میں یہی دعا کروں گی جو جو اولاد کے نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد جیسے نعمت سے نوازے ان کو بہت ہی پیارے پیارے بچے عطا فرمائے آمین اور پھر میرے ہیس پر نکال کی تھی کہ آپ لنچ میں کچھ مت بنانا میں آتے ہوئے باہر سے کھانا لے ہوں گا اور وہ آتے ہوئے یہ انڈونیشن فوڈ لے کے آئے تھے اور یہ اتنا مزیکہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے یہ بہت مزیک ہے اس میں بہت سارے فرائٹیز انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں اور اس کا تیسٹ بھی بہت مزیک ہے یہ پہلے بھی ایک دفعہ لے کے آئے تھے مجھے بہت پسند آیا تھا پھر میں نے ان کو بولا تھا کہ جب شاپس اپن ہوں گی تو آپ دوبارہ سے لے کے آنا اور یہ پھر آج وہی لے کے آئے تھے انڈونیشن فوڈ اس میں انہوں نے وائٹ رائز عبائل کر کے رکھ ہوتے ہیں ساتھ میں نوڈلز ہوتے ہیں بی اپموци دی آگ پھر میں نے آبائل پھر سکھ بھی دیا بھر دیا وہ پھر سکھ کے ساتھ ڈالائی کے ہمارے ہمارے انڈونیشن فوڈ دنوں میں بلکہ یہ پہلے بھی گلوز ماسک اور کیاپ کا استعمال ضرور کرتے تھے وہاں پر بیٹھ کے بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن آج کار حالات ایسے تک بند کیا وہ سب کچھ تو پارسل ہی وہ دیتے ہیں گلوز ماسک اور ہیٹ کا استعمال یہ ضرور کرتے ہیں عام دنوں میں بھی اس لیے پھر ہم یہ فوڈر مگوا لیتے ہیں ہم پتا تھا سپائی کا حیال مکمل کھڑتا ہے اس لیے ہم یہ فوڈ بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں بیٹی کو بھی کھلا رہی تھی ساتھ ہوت کھا رہی تھی اور ہم سب انجوائے کارتی اپنا کھانا تو لیدر چال رہی ہیں میری بیٹی کو بمستی ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ حضم کاری ہے اپنا کھانا ہے ایسے انجوائے کاری اور یہ شام کا ٹائم اور یہ ہیٹی ٹائم ہمارا ٹک ساتھ تھے کےکویاں گش لے کر آئی تھے اپنے لئے میتھا میں بیلکل بھی نہیں کھاتی میں تیسٹ بھی نہیں کرتی مجھے اٹھا کھانا بلکل بسان نہیں میں نے اپنے لی بریٹ مکھا رہے تھے بانز مکھا رہے تھے چکر مینز میں نے وہ ہی جائے کیا اور یہ اپنا کھا رہے تھے کیک بس یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں زیادہ سے زیادہ شئر کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ